جی ناظرین پھر ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں اور پاکستان جو 185 ملین پاپولیشن کے ساتھ پاکستان آتا ہے اتنے لوگ جہاں بستے ہیں اور یہی نہیں اس کی ایک اور بڑی خوبی یہ ہے پاکستان کی سکسٹی فور پرسنٹ پاپولیشن اس یوتھ نوجوانوں کا ملک ہے انرجی کا ملک زائن سی بات ہے اگر لوگ نوجوان ہیں تو ان میں انرجی بھی زیادہ ہوگی بے شمار ملک دنیا میں ایسے ہیں جہاں پر جوانوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہوتی ہے امریکہ کو ہی لینے میں امریکہ اور پاکستان کا ریفرنسز اس لیے کرتا ہوں کہ ہم لوگ ہمیشہ ہر بات میں امریکہ کے خواب دیکھتے ہیں امریکہ کی باتیں کرتے ہیں اور امریکہ کے ساتھ اپنے آپ کو ملاتے ہوئے کمپلیکس کا شکارتی ہو جاتا ہے امریکہ میں سکسٹی فور پرسنٹ نوجوان نہیں رہتے یہاں تو نوجوانوں کی تعداد بہت کم ہے یہاں تو بڑھے لوگ زیادہ ہیں اس کی ایک وجہ شاید یہ ہے کہ یہاں پر علاج مالجے کی شاید سہولیہ زیادہ ہیں اور اس لیے جو ایج فیکٹر ہے وہ زیادہ ہے یہاں پر ریسرچ بہت زیادہ ہوتی ہے شاید اس لیے کلی کی بات ہے ایک ریسرچ میں پڑھ رہا تھا اور اس کی ریڈیو پر بھی کافی زیادہ تشیر کی گئی کہ ایجنگ فیکٹر کو گھٹانے کے لیے کچھ ڈاکٹرز نے سرچ کیا اور انہوں نے معلوم کیا کہ جو لوگ خوش رہتے ہیں جو لوگ فریش رہتے ہیں جو لوگ مصروف رہتے ہیں وہ لمبی زندگی پاتے ہیں اس لیے انہوں نے ریکمین کیا لوگوں کو کہ آپ اگر آپ بھی اپنی عمر لمبی کرنا چاہتے ہیں تو آب حیات دھننے کے بجائے آپ نوبل پڑھنا شروع کر دیں آپ کوئی ہوبی ایڈ کر لیں اپنے ساتھ یعنی اپنے آپ کو مصروف کریں اس کے ساتھ ساتھ کوئی سپورٹ جوائن کر لیں کوئی ایکٹیویٹی ایسی جس سے کہ آپ باہر چلتے پھت رہے ہیں یہ خاص طور پر یہ ان لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے جو فورٹی فائف پلاس ہیں کہ ان کے وہ کہتے ہیں گڑے گڑے کام کرتے ہیں اس کے لیے وہ باہر واک شاک کر لیں ضروری نہیں ہے کہ ایکسرسائز کی بات ہے یہ صرف بات ہے ایکٹیویٹی کے کوئی فیزیکل ایکٹیویٹی کرنا شروع کر دیں کچھ نہیں تو گھر میں ناچونہ سفیلی کرنا شروع کر دیں گھر کے کسی کام میں اپنا ایک خاص انٹرسٹ بنا لیں اور اس کی وجہ سے آپ جہانا حرکت کرتے ہیں تو آپ موبائل رہیں گے اس کے ساتھ آپ سہروت افریقلی کہیں چلے جائیں ضروری نہیں ہے کہ آپ جہاز کا ٹکٹ لیں آپ ڈرائیو کر کے جا سکتے ہیں آپ بائسکلنگ کر سکتے ہیں یعنی آوٹنگ مقصد ہے کہ کرنا چاہیے ہو بھی ہونی چاہیے تاکہ آپ کا ذہن جہاں وہ فکروں کی آماج گانہ بنے ویسے بھی کہتے ہیں کہ خالی دماغ جب ہو جب انسان فارغ ہو تو وہ برا سوچنے شروع کر لیتا ہے انزائمز بنتے ہیں یہ تو ہمارے بھی ہسٹری میں ہے تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی عمر طویل کرنا چاہتے ہیں عمر لمبی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو خوش رہنا ہوگا اور خوش رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے خاص طور پر آج کے دور میں جبکہ ریسرشن ہے پریشانیاں لوگوں کو بہت زیادہ ہیں تو اس کا ایک بہترین حل جو داکٹرز نے ریسرش کر کے حاصل کیا اور کومن سینس بھی شاید یہی کہتی ہے کہ مصروف ہو جائیں ہوبی اپنی کوئی بنا لیں کسی نہ کسی کام میں اپنے آپ کو لگائے رکھیں نوول پڑھنا شکر کر لیں کچھ ٹی وی پر کوئی اچھی پروگرامنگ شکر کر لیں یا کچھ ہماری طرح سے ہی بیٹھ کے کوئی مشن اپنا بنا لیں اور اس پہ آپ کام کرنا شکر جب آپ مصروف رہیں گے تو آپ کی عمر لمبی ہو جائے گی یہ تو ایک بات ہوگی ہمارے حساب سے کہ جو لوگ ایجنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی جس کی عبادی ہنڈرڈ اینڈیٹی فائیف ملین ہے اور جس میں سکسٹی فور لوگ جو ہیں وہ نوجوان ہیں ان کی عمر سولہ سال سے لے کے چالیس سال تک ہے حیرت کی بات ہے نوجوانوں کا ملک ہے اور انرجی سے بھرپور ملک ہے یہی نہیں ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ کرا کرم کی جو سٹریچ کیوی ماؤنٹین رینج ہیں ان نورت میں آپ سارا وہ ہے اور اگر آپ ساؤت میں دیکھیں تو اندس ڈیلٹا ہے سبحان اللہ یعنی اتنا خوبصورت ملک جس میں پہاڑ اور دریا بے شمار بڑے پڑے آپ دیکھیں چولستان ہمارا ڈیزرٹ ہے تھر ہمارا ڈیزرٹ ہے دو ہزار چھے ٹوینٹی سکس ہنڈرڈ جو مائل سکوئر کلومیٹرز ہیں سٹریچ ہے اس میں یہ یعنی اتنا بڑا ڈیزرٹ ہمارے پاس ہے جس میں بے شمار ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے کیمل رائٹس ہو سکتی ہیں چیپ سفاریز ہو سکتی ہیں یارکس کی سفاریز ہو سکتی ہیں تو ہمارا ملک جو ہے اس کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کترین نمتے ہیں یعنی پہاڑ یہی نہیں ہے پاکستان جو ہے وہ آپ کو شاید یہ جان کے حیرت ہوگی کہ مور دین ہنڈرڈ ایٹھ پیکس کا گھر ہے یہ ہنڈرڈ ایٹھ پیکس اور نہیں ہمارے پیکس ہیں وہ پیکس ہیں سیون تاؤزن میٹرز یعنی سات ہزار میٹر یا اس سے بلند جو پیکس ہیں وہ ایک سو آٹھ سے زیادہ ہیں اور کچھ اتنے ہی نمبر چھے ہزار میٹر سے ان بلند جو پہاڑیاں ہیں ان کی تعداد ہیں یعنی ایک سلسلہ ہے جو ختم ہونے کہیں نہیں آتا یہی نہیں ہے پاکستان جو ہے دنیا کا جو سب سے اونچے نمبر پر دوسرے اونچے نمبر یعنی سیکنڈ ہائیسٹ ماؤنٹین ان دی ورڈ دنیا کا دوسرا بلند ترین جو پہاڑ ہے کیٹو یہ ہمارے ملک پاکستان میں ہے یہی نہیں ہے اگر آپ نے ننگا پربت کے بارے میں سناو یہ بھی پاکستان میں ہے اور یہاں ہائیسٹ ماؤنٹین دنیا کا نوہ اونچہ بلند ترین پہاڑ ننگا پربت پاکستان میں ہے یہی نہیں ڈیمز کی بات کر لیں دنیا کا سکسٹ لارجسٹ ڈیم جو ہے وہ پاکستان میں ہے سکسٹ لارجسٹ ڈیم یہ کوئی یہ کوئی ہم مفروضوں پہ بات نہیں کر رہے ہیں میں آپ کو فیکس بتا رہا ہوں یہ جتنے بھی میں آج آپ کو فیکس بتانے جا رہا ہوں ان سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ پاکستان جو ہمارا ملک ہے یہ کیسا ملک ہے یعنی اس میں اللہ تعالی نے ہمیں جو چیزیں دی ہیں وہ کیسے ہیں آپ لیکس کی بات کریں شاید ہم لوگوں کو سب کو یہ بات پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارا ملک جو ہے اس میں بے شمار لیکس ہیں اور یہ وہ لیکس ہیں جو اللہ تعالی کی بہت بڑی ہم پر مہربانی ہے بلیسنگ آف تا کال یعنی اگر آپ دنیا کی جو جو بڑی ترین لیکس ہیں خوبصور ترین لیکس ہیں وہ اگر آپ ٹھونڈنے جائیں تو وہ آپ کو پاکستان میں ملے گی ساؤتھ ایشیا کی جو سب سے بڑی لیک ہے منچر لیک جس کو منچر چیل کہتے ہیں یہ دنیا کی ساؤتھ ایشیا میں سب سے بڑی چیل ہے یہی نہیں اس کا یہ جو اس کا رقبہ ہے وہ تقریباً ہنڈرڈ کلومیٹر اس کے بعد آپ دیکھیں جو ہائیس لیک ہے یعنی کہ وہ لیکس جو قدرتی لیکس ہیں اور بہت بلند مقاموں پر ہیں جس میں جو رش لیک ہے یہ تقریباً چار ہزار سات سو میٹر بلند ہے یعنی ایک بلند پہاڑ کے اوپر واقع ہے اور یہ دنیا کی 25 فیفتی ہائیسٹ نیچر لیک ہے رش لیک آپ جانتے ہیں بلند پہاڑ کے لئے یہ پاکستان میں ہے دنیا کی جو 31 فیرست ہائیسٹ لیک ہے کرم بار لیک کرم بار لیک اس کے بعد پاکستان اور یہ 31 فیرست ہائیسٹ لیک دنیا کی جو خوبصورت ترین جھیلے ہیں وہ بھی پاکستان میں جھیل سیف الملو ہزار تر لوگ شادی کے بعد ہانیمون منانے جو ہے وہ اس جھیل کے اوپر یاد دیں دنیا کی بہترین اور خوبصورت لیک ہنزہ لیک ایک اور بہترین یہی نہیں ہے میں آپ کو ایک لیک کے بارے میں بتاؤں جو دنیا کی اجوبہ لیکس میں سے ہے اور اس کا نام ہے آنسو لیک آپ اس کو اگر دیکھیں تو یہ بالکل آنسو کی شکل میں آپ کو لگیا ہے کہ آنسو کا ایک کترہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتار دیا ایک موتی زمین پہ اتار دیا خوبصورت لیک بہترین لیک پادلوں میں گھری ہوتی ہے زیادہ در اگر آپ جائیں تو یہ جو ہے کیونکہ یہ کاغان ویلی میں ہیں اور جھیل شایف الملوش اگر آپ جانا چاہیں اس تک تو تقریبا یہ کئی گھنٹوں کی مسافت ہے جس میں آپ جو لوکلز ہیں ان کو ایسے گائیڈ لے سکتے ہیں وہاں پہ وہ آپ کو جو خچر جو پونیز ہوتے ہیں ان پہ بٹھا کے آپ کو لے جائیں گے کیونکہ وہ رستہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہائیکنگ کے لیے ہے پھر بھی آپ کو شاید پیدل بھی چلنا پڑے کیونکہ وہ پورا رستہ جو ہے وہ کافی ٹریکنگ ہے تو اس میں کوئی گاڑی تو جان نہیں سکتی بادلوں میں ڈھکی رہتی ہے اتنی زیادہ بادلوں میں ہوتی ہے کہ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ کب بادل تھوڑی دیر کے لیے ہٹیں اور آپ اس کی تصویر بنا سکیں یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ شاید اسی وقت لی گئی ہے جب بادل وہاں نہیں تھے چند لمحوں کے لیے ورنہ یہ بادلوں میں چھپیوی لیک ہوتی ہے اور یہ ملکہ پربت جو پاکستان کا ایک اور خوبصورت پہاڑ ہے اس کے دامن میں واقع ہے اتنی خوبصورت چیزوں کے بعد ہمیں اداس ہونے کی کوئی ضرورت ہے وہ بھی 64% جو ناجمان ہیں اس 185 کی آبادی میں جو 185 ملین لوگوں کی آبادی ہے اس میں جو کروڑوں لوگ یہ جو یوت رہتے ہیں جو اداس ہوتے ہیں کبھی انہوں نے سوچا ہے اداس رہنے کی کوئی وجہ ہے پاکستان کی کوسٹ لائن دنیا کی پہترین کوسٹ لائن شاید بہت کم لوگوں کی یہ بات پتا ہو کہ پاکستان کی 785 مائلز یعنی کہ تقیباً 785 میل اسٹریچ کیوی جو کوسٹ لائن ہے آپ کی یہ دنیا کے ان خوبصورت کوسٹ لائن میں سے ہے جس کے ساتھ ویٹ لینڈز اویلیبل ہیں جس میں مینگروز ہیں مینگروز دنیا کی ایک بہت بڑی دولت ہیں آج دنیا میں وہ ملک جن میں مینگروز ہوتے ہیں وہ نہ صرف ٹورزم پر مٹ کرنے کے بہت کام آتا ہے کیونکہ اس میں جو جو سی لائف ہے میرین لائف ہے وہ وہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہے شہد کی مکھیوں کا وہاں پر بہت زیادہ فارمنگ کی جا سکتی ہے شہد نکالا جا سکتا ہے مینگروز ہمارے ملک کے اندر بے شمار مینگروز ہیں اور یہ بہت دور بھی نہیں ہے آپ کراچی سے کسی مچھرے کی بھی بورٹ میں بیٹھ جائیں تو وہ آپ کا مینگروز میں لے جائے گا میں نے دنیا کے بہت سارے ملک دیکھے ہیں جن میں ان مینگروز میں بورٹ رائیڈ کرانے کے بہت زیادہ پیسے لی جاتے ہیں توریزم پر موٹ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو مگرمش دکھائیں گے اور یہ دکھائیں گے لوگ جہاں جو شوکین لوگ ہیں جو گھومنے پھرنے کے شوکین لوگ ہیں جو سیر سپارٹے کے بہت شوکین لوگ ہیں وہ ان جگہوں پر جاتے ہیں اور بے شمار پیسہ دیتے ہیں اس ملک کو کافی پیسہ جنریٹ ہو جاتا ہے ہمارے ملک بہترین اتنی خوبصورت گلیاں سی بنی ہوتی ہیں یعنی کہ سمندر ہے اور اس کے اندر یہ پودے زیادہ تر تو سمرچ رہتے ہیں آپ کو بتا ہے منگروبز وہ پودے ہیں جو نمک کے پانی میں سروائیو کرتے ہیں یعنی پانی کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے ملک بھرا پڑا یہی نہیں نینجا ٹرٹلز گرین ٹرٹلز آپ کو بتا ہے دنیا میں نایاب جو ٹرٹلز ہیں ان میں گرین ٹرٹلز ہیں اور یہ پاکستان کی کوسٹل بیلٹ کے اوپر بریڈنگ کرتے ہیں بے شمار آپ کو گرین ٹرٹلز دیکھنے کو بھی ملیں گے اگر آپ ان کے بریڈنگ سیزن میں آپ کوسٹلائن پر چلے جائیں پھر ٹرپیکل وارٹرز ہیں دنیا میں بے شمار ملک ہیں جن میں کوسٹ ہوتے ہیں کوسٹلائن بھی ہوتی ہے اور لیکن وہ پانی اتنے یا تو تھنڈے ہوتے ہیں بیلو فریزنگ ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی یا ان میں بہت خطرناک جو میرین لائف ہے وہ ہوتی ہے شارکس ہوتی ہیں پویزنس فیش ہوتی ہیں ڈینیرس بھی فیشز ہوتی ہیں لیکن ہماری کوسٹ لائن الحمدللہ نیچرل کوسٹ لائن ہے خوبصورت کوسٹ لائن ہے اور ٹرپیکل وارٹرز ہیں اس میں آپ وارٹر سپورٹس آپ کریں ہیں آپ اس کو پرموٹ کر سکتے ہیں آپ کی پوری کوسٹل بیل جو ہے وہ وارٹر سپورٹس کے لئے بہترین جگہ ہے موسیقی